بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتی الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی عدائہم اجمعین ہماری جو گفتگو ہے وہ چل رہی تھی دعا افتتہ کے بارے میں اس وقت ہم یہاں تک پہنچتے تھے کہ کہ مسلسل جواد اور کریم جود اور کرم جود اور کرم تو صفتیں ہیں اگر کوئی شخص اس صفت کو رکھے تو جواد اور کوئی کرم کا مالک تو اسے کریم کہا جاتا ہے مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جواد اور کریم کا لفظ مسلسل آ رہا ہے اور اس کے اوپر مسلسل اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب اور کل یہ بات گزری کہ خدا صبح کو رات کی تاریخی کو شکافتہ کر کے چیر کر اس کے اندر سے صبح کو نکالتا ہے دیان الدین یہ تمام چیزیں گزر گئیں اب یہاں پر اللہ بی باود فلا یورا کے کس معنوں میں ہے اور امیر 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 ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے نحیر بلاغہ میں الحمدللہ اللہی علا فی دنووہی حمد اس خدا کی کہ جو بہت بلند ہے نزدیک ہونے کے باوجود وَنَعَا فِي قُرْبِهِ اور قریب ہونے کے باوجود بہت دور ہے قریب کیوں ہے کیونکہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے پروردگار قرآن مجید میں آیات ہیں اس کی جانب کہ مَا يَكُمِن نَجْوَا کوئی سرگوشی نہیں ہوتی دو کے درمیان تیسرا وہ ہوتا ہے تین نہیں ہوتے چوتھا وہ ہوتا ہے تو ہر چیز کو سن رہا ہے وہ اللام الغیوب ہے بے تحاشہ آپ کو انگنت بے تحاشہ تو غلط کئی آیتیں مل جائیں گی اس سلسلے میں قرآن مجید میں ہم یہاں پر ان آیتوں کو اس لیے نہیں لائے کہ بات واضح اور پھر ان آیات کی طرف مفتگو چلی آئے گی تو ہمارا وقت مزید لگے گا اشارہ بس یہاں پر کافی ہے الحمدللہ اللہ اللہی علا فی دنو وحی بہت بلند مرتبہ ہے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ بلند مرتبہ کیا مطلب کہ ہم اس کو کسی بھی انسانی کیفیت کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے لیکن اگر نزدیک ہونے کی بات ہے سورہ واقعہ میں ہم ہر ایک سے زیادہ تمہارے نزدیک ہیں اقربو الہی من حبل الورید اور شہرک سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے اتنا نزدیک ہے کہ جو خیال دل میں انسان لے کر آتا ہے اس خیال کا اس کو علم ہے لہٰذا ہم جو حسد کرتے ہیں جو بری نیت لاتے ہیں بری خیالات لے کر آتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کا خدا کو علم ہے خدا اتنا نزدیک ہے لیکن علا فی دنو وحی اتنا نزدیک ہے لیکن یہ بس سمجھ لیے نا کہ تم جسم و جسمانیات کے لحاظ سے علا بہت بلند مرتبہ ہے یعنی جسم و جسمانیات اور اقل و اقلیات اور مجردات اور غیر جتنی بھی چیزیں ان سے ماورہ ہے ان سے بہت دور ہے ہر کرییشن جو ہے ہر چیز جو ہم جانتے ہیں اس سے ماورہ ماورہ کا اردو ترجمہ انگریزی میں ترجمہ کیا بیاون جس کو آپ سمجھ جائیں ماورہ یعنی اس سے بھی کہیں پرے آگے دور کتنا ہے اس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مولا کا جملہ علا فی دنو وحی ونا فی قربہ اور اتنی دور ہے فاصلے کی اگر بات کرو تو اتنی دور ہے کہ قریب ہونے کے باوجود کہ ہم اس کی حقیقت تک اس کی ذات تک کسی بھی لحاظ سے نہیں موجود سکتے اس کو اپنی گریفت میں نہیں لے سکتے مختصر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کیا یعنی کہ مخلوقات کی کوئی کیفیت اس میں ہے ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ خدا نظر نہیں آرہا اس لیے لاکھوں ڈھیروں کروڑوں لوگ شاید لاکھوں لوگ خدا کا انکار کر بیٹھے لیکن کو جب خدا کا انکار کر رہے ہیں اس بات کی بنیاد پر کہ خدا نظر نہیں آرہا اس لیے ہم خدا کو نہیں مانتے کچھ لوگ اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ اس بات کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ خدا اگر ہے تو وہ دنیا کے نظام کو صحیح کیوں نہیں کر رہا ہر جگہ ظالموں کی حکمرانی کیوں ہے ہم انڈو پاک میں کی بات کریں کہ ہم سب سب کو پتا ہے کرپشن ہے ملکی حالت کیا ہے ناخندگی پڑھائی لکھائی ہسپیٹل صحیحت صفائی یہ سب کیا تو پھر کیوں نہیں کر رہا تو کچھ لوگ اس وجہ سے خدا کا انکار کر بیٹھے کچھ لوگ اس وجہ سے کہ کہاں پر ہے دیکھ نہیں رہا اور اس کو پھروں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے دانیس میں اپنے تائیں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا لیکن دو طرح سے بنیادیں خدا کا انکار کرنے کی جو کہہ رہا ہے کہ خدا دیکھ نہیں رہا ہے نہیں کیا کیسے سمجھیں تو اسے کائنات کا کیا سسٹم اور نظام سمجھ میں نہیں آ رہا ایک ایک جگہ پر ایک ایک مقام پر کائنات میں نظام ہے ہیومن باڈی کو دیکھئے جا کر تو ایک عجیب داستان ہے بہرحال تو میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ توحید ہمارا موضوع نہیں ہے اور جو اس وجہ سے کہتا ہے کہ خدا مند تبارک وطالہ دنیا کے نظام کو صحیح کیوں نہیں کر رہا یہ اتنے سارے لوگ سیلاب زلزلے میں مر گئے معصوم بچے مر گئے خواتین بیوہ ہو گئیں یہ تمام ظلم جو ہم دیکھتے ہیں تو خدا صحیح کیوں نہیں کر رہا تو یہاں تک جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اعتراض خدا پر یہ ہے کہ خدایا تو اچھا خدا نہیں ہے نعوذ باللہ برا خدا ہے لیکن خدا کے وجود کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خدا مند تبارک وطالہ دنیا کے معاملات میں مداخلت کیوں نہیں کر رہا اور کس وئے سے وہ دخل نہیں دے رہا اس میں آپ کو جا کر جس کو ہمارے بچوں میں بچوں کے لیے جو اسطلعہ استعمال کرتے ہیں انٹروین کیوں نہیں کر رہا تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس بات کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہا سکتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے کائنات میں کیونکہ اگر آپ خدا کے وجود کو ہٹا کر بات کر رہے ہیں کائنات میں تو پھر یہ کائنات وجود میں کس طرح سے آئی کوئی بنانے والا ہے اس کا اور اس کی سیدھی سادھی مثال یہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کیمیکل کمپوزیشن اور ڈی کمپوزیشن ہوئی اور ریکشن اور ریکشن ہوا اور دھماکے ہوئے وہ سب باتیں جو سائنس پڑھنے والے بچے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر یہ سب ہوا خود بخود ہو گیا تو یہ فیزکس کے ماہرین طبیعیات اور بائیلوجی کے ماہرین وہ اس بات کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں مانتے اور باخرہ اس کے اوپر بحث اگفتگو ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے اور بہت آسان الفاظ میں جب لوگ اس بات کا جواب دیتے ہیں تو اب یہ میں کسی عیسائی مفکر کی بات بتا رہا ہوں خدا کو مانتا تھا ہو یہ حضرت عیساء کو مانتا ہے خدا کو مانتا ہے ہمارے نبی کو نہیں مانتا کسی ایتیس نے کہا اس سے کہ تم جب باغ میں گئے ہو تو باغ میں پھول ہے پھلواری ہے سب ہے لذت لے رہے لطفت دوز ہو رہے ہو مختلف رنگوں کے پھول پھل کو دیکھ کر درخ سب کچھ ہے لگا ہوا تو یہ بارج برستی ہے یہ ہو گیا نکل گیا اس کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہوا خود سے ہوا بہرحال باغ کو دیکھا ہے تم نے نکل آتے ہیں درخ پھل پھول پودے تو اس نے جواب دیا کہ باغ کو دیکھ کر تمہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باغ کسی اچھے مالی نے اچھے باغ بان نے اچھے گارڈن نے مینٹین کیا ہوا ہے یہ بہت بہت سادہ سے لیول کی بحث ہے یہ تو یہ ایک مسئلہ ہے اور کسی صاحب نے بڑی اچھی مثال دی وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ میرا واقعہ نہیں کسی کا ہے وہ نے پلاسٹک کے ٹکڑڈا لے شیشہ ڈالا ربر ڈالی سلیکون ڈالا مٹی ڈالی مختلف میٹلز وغیرہ ڈالتے رہے کوپر کاغذ اس کو ہلایا کہنا کہ الٹایا کہنا ہے کہ آپ کی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں سب موبائل نکلنا چاہیے کیونکہ بھارات ہلاتے ہلاتے کتنے سال تک ہلا ہوں میں کہ موبائل بن جائے گا law of possibilities یا law of probabilities جو ہمیں میت سے پڑھائے گئی ہے کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر ہو بھی جائے تو کائنات کی جو عمر ہے وہ possibilities اور probabilities کے تحت بننے والی جو time period چاہیے وہ اس سے کہیں کہیں ٹریلین انٹو ٹریلین سال زیادہ چاہیے بہرحال یہ دیکھیں اس میں ہندو سیکھ عیسائی مسلمان سب مشترک ہیں کہ کائنات میں ایک طاقت کو مانتے ہیں بودھسٹ کے حضرات کے بارے میں گوتم بودھ کو ماننے والا کسی نے مجھے بتایا میرا اپنا متعلقہ نہیں ہے جو میں نے ان سے پوچھا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم غیب کو حساب کتاب کو نہیں مانتے جو کہ مجھے ایک بڑا مشکل مسئلہ لگتا ہے لیکن بہرحال یہ بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی تو اس کو دیکھیں اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے خدا کے وجود کو منوانا آسان ہے بہت اگلی جو بحثیں آتی ہیں پھر وہ ذرا سی پیچیدہ ہو جاتی ہیں خیر ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ پروردگار عالم نے یعظم النعمت علیہ فلا اجازی ہے میں نے کتنی نعمتیں خدا نے مجھے عظیم ترین دی میں نے اس کے مقابلے میں خدا کا جزا نہیں دی جزا کا مطلب کیا جو کام آپ کے ساتھ اچھا کیا گیا آپ اس کا ویسی بدلہ چکائیں ایک مرحالہ تو یہ ہے کہ میں نے خدا کی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکایا آسان اردو میں خدا کی نعمتوں کے جواب میں اس کو میں وہ نہیں دے سکا جو دینے کا حق تھا کیا حق تھا جو امیر ممنی نے فرمایا ہے اقل ما یلزمکو مللہ اللہ تعصو ہو کہ بدعمہ ہی کم ترین جو تمہیں خدا کی ذمہ داری تم پر ہے وہ یہ کہ تم خدا کی معصیت مت کرو اس کے دیئے ہوئے آزا و جوارے کے ذریعے آنکھ ناکھ کان ہاتھ پیر زبان خدا نے دیئے تم کو ان کے ذریعے خدا کی معصیت مت کرو ایک تو یہ ہے کہ پروردگار میں گناہ کرتا رہا دوسرا مسئلہ یہ کہ پروردگار جو تم نے نعمتیں دی ہیں نا اگر میں کوئی بھی گناہ نہ کروں اور ہر واجب کو انجام دوں تب بھی میں تیرے مجازات جزا بدلہ نہیں دے سکتا یعنی اس مقام پر انبیاء آئمہ یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرا حق عبادت ادا نہیں کیا نہیں کر سکے کیونکہ ہم ناقص ہیں تو کامل ہے اور ہمارے میں اگر ہماری ذات میں کمال ہے تو تیرے کمال کی وجہ سے دعا ایک امیل کو آپ جا کر پڑھ لیجئے بہت غور سے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ امیر 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 توحید میں سے یہی باتیں آتانی پروردگار کتنی موہبت یعنی اردو میں ایک جملہ داد و دہش یعنی اتائیں جو تُو نے تحفے دیئے کتنی ہیں میں گن نہیں سکتا اچھا یہ اتائیں خدا کی کونسی ہیں ہنیتن ہنیتن کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی کو پانی دیں کھانا دیں تو کہتے ہیں ہنی اندلک کوئی کامیابی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ہنی اندلک ایک مسئلہ ہے بڑا پانی کے ایک گلاس پیاس لگ رہی تھی اب میں نے اتنی کڑواہٹیں اس کے لیے برداشت کی کیا وہ پانی کا گلاس مجھے مل بھی جائے نا اور میں زندہ بچ جاؤں تو ہنی نہیں ہے وہ میرے لیے ہنی نہیں ہے میں نے گھر لینا تھا مجھے آرزو تھی بھاگ دوڑ کرتا رہا کساب ہزار میٹر کا گھر مل جائے مجھے تلے اوپر ایک گرانڈ فلور ایک اس کے اوپر فس فلور ایسا باغ ہو اور ایسا گارڈن ہو اور ایسا کار پارکی مل گیا لیکن جو میں نے ایفرٹس کی ہیں اس کے لیے وہ اتنی کڑواہٹ آگئے یہ میری زندگی میں کہ ہنیان نہیں کیسا ہنیان لکم کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے لہٰذا وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ مزے نوٹیے سے لذت دیجئے آپ کے لیے ہے خوشگوار ہونا تو پروردگار کی جو موہبت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کڑواہٹیوں تلخیوں بلکہ ہنیت خوشگوار ہو وہ لذت کو محسوس کرتا ہے آدمی قد آتانی کی تونے پروردگار نے مجھے میرے دی ہیں وہ عظیمتی مخوفت قد کفانی اور کتنی ہی خوفناک چیزیں ایسی تھی کہ جن سے خدا نے مجھے بچا لیا اگر میں نے پہلے بھی کہا یہ ہم میں سے ہر شخص جو ایک آدمی جس کو شعور ہے درک ہے پچیس چھبیس تیس سال تک والے کو ایک اچھا زندگی میں آ جاتا ہے پھر آپ چالیس پچا ساٹھ ستر اسی سال کے آدمی تک جائیے اس سے پوچھیں کہ واقعات بتائیے آپ جو بڑا خوفناک واقعہ آپ کی زندگی میں کہ آپ بس ڈراؤنا واقعہ تھا یا موت کے قریب تھے آپ تو وہ تین چار پانچ سات آٹھ دس بیس پچاس گنوا سکتا ہے آپ کو پچاس کوئی نہیں گنوا تا ستر اسی سال والا انسان بھی ہے وہ آٹھ دس سات گنوا تا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہاں وہ کہے گا سی سال والا میری ماں کا انتقال اور باپ کا بھائی کا فلان کا تو بہت تکلیف دیتا تھا لیکن کتنے ہیں یہ لوگ ایسے پانچ بھائی پانچ بہنیں دس بھائی دس بہنیں دادہ دادی نانا نانی ماں باپ بچے کم کتنی ہی انگنت آپ رشتہ داروں کی موت کو انگنت نہیں کہہ سکتے لہٰذا جو مخوفت خوفناک مناظر تھے خوفناک چیزیں کم من وعظیمت مخوفت کتنی انگنت یعنی گنا نہیں جا سکتا اس کو اچھا گنا نہیں جا سکتا کیا مجھ کو پتا ہے میں جو دعا افتتائی سے پڑھنا ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنی خوفناک چیزوں سے خدا نے بچایا مجھے نہیں پتا آپ کو کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں پانچ واقعات میری زندگی کے بڑے خوفناک ہیں دس ہیں انگنت نہیں کہتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ دعا کہہ رہی ہے کہ اس بات کو مانو کہ تمہاری زندگی میں انگنت یعنی لاکھ ڈیر لاکھ واقعات ایسے ہیں خوفناک کہ جن تک خدا نے تم کو پہنچنے نہیں دیا یا ان واقعات کو تم تک پہنچنے نہیں دیا بہت مسافرت جو زیادہ کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں جو بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے ایک دوست تھے وہ جا رہے تھے ان کا واقعہ ہے کھڑے ہوئے تھے بلڈنگ کے نیچے تین منزلہ ایک کنکر سا کچھ آکے گرا چوبا ان کے ہلکہ سا اتنا سواری سا وہ باتا رہے تھے خود تو انہوں نے دیکھا کچھ شیشے کا ٹکڑا تھا تو وہ انہوں نے دیکھا کہاں سے گرا اب جو دیکھا تو پانچ فٹ کے شیشے کا ٹکڑا نیزہ بن کر ان کی طرف سفر کر رہا تھا سفر ہی نہیں مسافرت میں تھا اور ان کے دوست نے کھیچا ان کو کیونکہ آدمی انسان کو جھٹکا لگتا ہے مبہوط ہوئی آتا ہے موو نہیں کر سکتا کبھی کبھی تو ان کے دوست نے چکھ رہا ہے تو وہ خدا نے ایک جو اتنا سا پتھر پہلے اب آپ دیکھئے مجھے پتا ہے بالکل جو ملہد ہیں وہ اس کا مضاق اڑاتے ہیں بلکل اڑائیے آپ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو سسٹم کو مانتا ہے تو وہ خدا کا شکر آدھا کرتا ہے آپ سسٹم کو نہیں مانتا ہے آپ مت کیجئے ساری بات ماننے کی ہے اور ہم اس کے ذریعے ثابت نہیں کر رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا کو ثابت نہیں کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کیا کہہ رہی ہے اچھا یہ دعا امام کی طرف سے آئی ہے جس انسان جس ہستی جس ذات کی طرف سے وہ خدا کا نمہندہ نہیں ہے حسن دمی روف اور عثمان دمی نسائی بھی کوئی امام کوئی وجود نہیں رکھتا آپ ایتھیسٹ ہیں لیکن ہوتا تو ہے زندگی میں یہ یا نہیں ہوتا کسی انسان نے گیلہ ہاتھ لگایا تھا یہاں پہ جمس ہے اس کے کوویڈ ڈائنٹین کے میں اس ہینڈل کو پکڑنے والا تھا میں نے یہاں سے پکڑا اور اس کے لئے اپنی آنکھ کو کھجا لیا الحمدللہ ہم کوویڈ میں بچ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اس جگہ پر آپ نہیں گئے اس جگہ کو آپ نے ٹش نہیں کیا یہ تو ہوتا ہے چاہے آپ ملین ہیں دہریے ہیں تو یہ بات ہے کہ سسٹم بتا رہی ہے یہ دعا کائنات کا کس طرح سے کائنات چل رہی ہے کبھی بھی یہ میں سمجھئے کہ آپ تیس پیتیس چالیس پچاس پچ پنساٹھ ساتر سال کے ہو گئے الحمدللہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے گردی چیزیں نہیں کہیں پانی اچھا پیا نہیں سرکار یہ سب چیزیں تھی لیکن جو ہم جملہ پڑھ کر آئیں پہلے درس کے اندر اس کے کہ سواب اور اچھائی اور سیدھی چیز کو تو اس کے اجزاء اور شرائط کو مکمل کرتا ہے آئیے اس میں بحجت کہتے ہیں وہ چیز جو دل انگیز ہو دل فریب ہو جب آپ باغ میں جاتے ہیں ایک باغ بڑا گندہ سندہ ہے درخت ہر رہے گئے وہ عجیب سا ابتری ہے درخت ہوں میں ٹنوں گرد جمی ہوئی ہے ایک جگہ آپ جاتے ہیں بڑے قرینے کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں درخت اور بار جو لگی ہوئی ہے وہ وہ سب چیزیں اور پرندے ہیں صاف سترہ ہے شہر سے دور ہے پور فضاء ہے بعض شہروں میں جائیے آپ جو شہر پہاڑی پر ہوتے ہیں نیچے کی طرف آئیے فرس کے جنوب ہے اوپر کی طرف جائیے شمال ہے تو اگر آپ جائیں تو میں جہاں پہ گیا ہوں فرس کے وہاں پر ہوا میں خوشبو ہوتی ہے اور انسان جب جاتا ہے نیچے سے جنوب سے آکے شمال کی طرف جاتا ہے اب اتا دوں تہران کی بات کر رہا ہوں تو آپ شمال بالکل آخری نقطے پر جائیں سانس دیجئے آپ کو سانس لینے میں لذت آئی گی مزہ آئے گا کب آئے گا مارچ اپریل اپریل کے پندرہ سولہ کے بعد یا تقریباً تو ایک یہ کیا ہے دل انگیز، دل فریب، دلکش، بہجتن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں آپ سانس لینے ہیں آپ کو بہجت ٹیمپریچر ویسا ہے نہ آپ کو سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے نہ جہنم کی آگ برس رہی ہے نہ زمہریر کی برفستانی سردی ہے بڑا ایک مزہدار موسم ہے نہ آپ کو سوٹر چاہیے نہ آپ کو پنکھا جھلنا ہے بڑے ایک عجیب طرح سے وہ ہے مودقتن مودقہ کہتے ہیں الیگنٹ الیگنس اناقہ یعنی شاندار بہجت کے اندر خود لفظ چھپاوے شاندار ہونے کا لیکن خدا جو چیز دکھاتا ہے جو ہمارے آنکھوں کو بھلی لگے ہمارے بدن کو بھلی لگے ہمارا دماغ موتر ہو جائے اس کے اندر یہ چیز ہے لیکن خدا جب بہجت دکھاتا ہے تو مودقہ اناقے کے ساتھ الیگنس شاندار ہے بہت قد ارانی خدا ہے تو نے مجھے دکھائی یعنی خدا ہے تو نے نہیں بلکہ میرے خدا نے مجھے دکھایا لہٰذا کتنی چیزیں ہیں پیچھے سے آپ دیکھتے ہوئے گنتے ہوئے آئیے جواب دیتا ہے مجھے میری ہر قبی بری اور بدنما بدصورت عیب گناہ خطاؤں کو ہر ایک کو چھپاتا ہے میں اس کا گناہ کر رہا ہوں لیکن وہ چھپا رہا ہے میرے عیوب کو نعمتیں دی موہبت دی ہنی اور عظیمتی مخوفتی خوفناک چیزوں سے بچایا کتنی اچھی چیزیں مجھے دکھائیں اناقہ شاندار الیگنٹ چیزیں تھی یہ سب تو نے مجھے دکھائیں میرے گناہوں کو چھپایا تو اب مجھے بتائیے کہ ایک مجھے سوال گجاب دیجئے اگر ہر چیز کو خدا چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برائی ہیں میری چھپی ہوئی ہیں اور جو اس کے پاس میرا گناہ جا رہا ہے اس کو وہ ماف کر رہا ہے جس کو وہ ماف کر سکتا ہے اپنی حکمت کے تقاضی قطعت ماف کر رہا ہے میری برائیاں معاشرے کے سامنے نہیں آ رہی ہیں اگر میں معاشرے میں اچھا ہوں تو خدا کی وجہ سے اگر خدا کی بارگاہ میں فرشتوں کی بارگاہ میں اچھا ہوں تو خدا کی وجہ سے گناہ ماف کر رہا ہے میری تعریف ہو رہی ہے معاشرے میں یہ میری تعریف نہیں ہو رہی ہے میں نے لکھا آڑا ترچہ لکھا ہوم بر کیا میں چار سال کا بچہ تھا گنڈی رائٹنگ میں میرے اببہ آئے اممہ آئی انہیں مٹھایا ہے سب کچھ خوبصورت لکھ دیا کلاس میں تعریف ہوگی واہ واہ صاحب یہ دیکھئے چار سال کا بچہ ہے یہ کیا خوبصورت لکھائی لکھ کے لائے تو جب میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا میری تعریف مت کرو میرے اببہ کی تعریف کرو لوگ کہنے شاید یہ کہنے تربیہ تحصیح کی ہے لکھائی سکھائی لیکن وہ یہ بتا سب کچھ اس کی طرف سے لہذا جب خدا ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے اور ہم خدا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اب جمدہ سنے فعوس نہیں آ لی ہے لہذا میں خدا کی سنہ کرتا ہوں کس طرح سے حامدن حمد اسی کی ہے ساری اچھا مجھے کہہ رہا ہے معاشرہ میں کہہ رہا ہوں خدا ہے تیری حمد ہے معاشر میں ہی تعریف کر رہا ہے میں کہوں ہاں بس ابھی آپ نے جوہر دیکھے کیا ہے میری شخصیت کے سرکار کوئی جوہر بڑھ نہیں ہے باہرہ فعوس نہیں آ لیا ہے حمدہ تعریف اس کی کر رہا ہوں معاشرہ میری تعریف کر رہا ہے فرض کی گھروازہ میری تعریف کر رہے ہیں لیکن اگر کریں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہیں انسان کے ساتھ کبھی گھروازہ تعریف کرتے ہیں کبھی معاشرہ تعریف کرتا ہے بہت کم لوگ ہوتا ہیں جن کی دونوں تعریف کر رہیں اور انسان کے ساتھ بہرہار بہت میں نے کہا کافی دیر سے بور کر رہا ہم آپ لوگا تو یہ جملہ کیا ہے فعوسلی علیہ忠ی حمد کس خدا کی کر رہا ہوں میں خدا کی حمل کر رہا ہوں تعریف میری ہو رہی ہے کیونکہ حمد اس کی اس وجہ سے کہ اس نے میرے ہر بدنما غلیظ قبی مکرو چیز کو چھپایا تو اس کی تعریف ہے وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا اور میں اس کا جب بھی ذکر کرتا ہوں جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کو تذبیح کرتے ہوئے ذکر کرتا ہوں مُسَبِّح نکلا سبحان کیا مطلب یعنی مُسَبِّح کا مطلب جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ہے یعنی میرا پروردگار پاک ہے منزہ ہے بری ہے بالاتر ہے کس چیز سے کہ اس میں مخلوقات کی کوئی صفت نہیں ہے مُسَبِّح تذبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر اس صفت سے جو اس کی ذات کے لیے قبیح اور نازیبہ اور نارواہ ہے اس سے پروردگار کو پاک اور منزہ اور بری کرنا خدا کو میں ذکر کرتا ہوں جب بھی یاد آتا ہے خدا کا کہتا ہوں سبحان اللہ ہے خدا بری ہے ہر اس چیز سے جس کے مخلوقات میں جو چیز ہو مخلوقات کہنا جتنی بھی خوبی ہیں اگر آپ میری آنکھیں بڑی تیز ہیں سو میٹر کے اوپر میں پڑھ لیتا ہوں خدا کے بارے میں یہ کہی ہے نقص ہے خدا کے بارے میں سو دوسو میٹر نہیں ہے میں پانی میں جاتا ہوں دو گھنٹے تک سانس رکھ سکتا ہوں خدا کتنے گھنٹے کیجئے اول دو تعریف خدا کیے اس طرح سے تعریف خدا کیے کہ وہ صفت خدا میں موجود نہیں ہے آپ بڑا چخت لکھتے ہیں آپ کی کان ایسے ہیں کہ سڑک کی آپ آواز سن رہے ہیں آپ ایسے ہیں کہ پانی پیئیں آپ تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا پانی کس بوتل سے لیا گیا ہے جو ہماری کمپنیز ہیں مختلف انڈیا پاکستان میں آپ یہ خدا ٹیسٹ کو اس طرح سے فیل نہیں کرتا لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ توجہ کیجئے گا خدا کی تعریف کو ذکر کرتے ہو جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو مسبح کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو آپ کے اندر ہر خوبی اس کی دیوی ہے جب آپ نے خوبی اس پہ توجہ کی جائے جب آپ نے ہر خوبی آپ کے اندر خدا کی دیوی ہے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان شاید جو حتیٰ خدا کی تعریف کرے اور خدا کو ایک مانے وہ بھی سمجھے خدا کی زبان کیسی ہوگی خدا کی آنکھیں کیسی ہوں گی تو وہ شاید اس چیز میں آ جائے کہ خدا مخلوقات کے ساتھ اپنی کرییشن کے ساتھ ایک تشابہ شباد ریزنبلنس رکھتا ہے جیسے یہ مرحل آیا اذکروہو مسبحہ یاد کرتا ہوں میں اسے اس کی حمد کرتے وقت لیکن اس طرح خدا یا جب ہماری زبان ایسی تو تیری کیسی ہوگی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جب ہم ایسا قرآن پڑھتے ہیں فرق کے فنان علم کیسے پڑھتا ہوگا ہے فنان امام زادہ یا فنان ماسوم وہ کیسے پڑھتے ہوں گے لیکن کیونکہ وہ مخلوقات الہی کے دائرے میں ہیں کیونکہ حتی امام میں ماسوم بھی ہو تو خدا کے دیئے ہوئے آزا اور جوارے کے ساتھ امام اپنے کمال اور زبائی کو ظاہر کرتا ہے لیکن جیسی بات خدا کی آئی مسبحن خدا کی جو میں تعریف کر رہا ہوں اس کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں رہا اپنی ذات کو خدا اپنی ذات کی تعریفوں کو خدا کی تعریف سے جب جوڑا ہوں تو یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ خدا کی ذات میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ جو میری ذات میں ہیں یا اگر نہ کہ یہ ہیں کہ یہ تقریباً مشابعت رکھتی ہے بہت فرق ہے لیکن ہے تو ہم جیسی نہیں مسبحن پاک اور منظہ اور بری ہے کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز کہ جو مخلوقات میں ہو الحمدللہ اللہ اللہی لا یحتقو ہجابو ولا یغلقو بابو اب یہ آپ جملہ بڑا عجیب ہے سنیے حمد اس خدا کی کہ جس کے پردے کو پارا نہیں کیا جا سکتا پردے کو چیرہ نہیں جا سکتا پردہ دری نہیں کی جا سکتی پردہ پڑا ہوا ایک دروازے پہ اور کپڑے کا چٹائی کا کچھ بھی آپ کہیں آپ نے چاکو دیا پردے کو چاک کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے سہن میں گھر میں آسان الفاظ میں بتاروں مثال خدا کیا اللہ یحتقو ہجابو خدا نے اپنی ذات پر اپنی علم پر اپنی مشیعت پر تمام چیزوں پر پردے ڈال رکھیں یا پردہ ڈال رکھا ہے کوئی پردہ دری کر کے خدا کو نہیں دیکھ سکتے حقیقت وجود خدا کیا ہے ہجاب اس نے اس طرح سے رکھیں اچھا جب آپ خدا کے پردے کو ہجاب کو پارا نہیں کر سکتے پردہ دری نہیں کر سکتے پردے کو چاک نہیں کر سکتے چیر نہیں سکتے پھار نہیں سکتے تو یہ بات تو سمجھ میں آگئی اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک جایا بھی نہیں جا سکتا عجیب بات ہے خدا کے دروازے میں داخل ہوا جا سکتا ہے یعنی خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا پردہ اس کا پھار نہیں سکتے آپ لیکن آپ اندر جا سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ بات ایسے ہوئی کہ آپ خدا کی ذات کے رازوں سے واقف نہیں ہو سکتے بلکہ جناب امیر کے بارے میں کہ آپ جو بھی آئے گا دعائیں ندبہ میں دعائیں اسی دعائیں افتحتان میں کہ ہم آگے چل کر جو جناب امیر کے بارے میں ہے کہ وَدْنَبَوِ الْعَظِيمِ آیتَقَ الْكُبْرَى یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا ہے سر حافظ سر رکھ راز کو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے پروردگار تیرے تو امیر مومنی صاحب بات کر سکتے ہیں حاجت پوری کر سکتے ہیں وہ آپ کے آپ کو علم دے سکتے ہیں ہر چیز دے سکتے ہیں لیکن آپ وجود امام پر جو پردہ پڑا ہے غیب کا کہ حقیقت امام دیکھ آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جناب امیر سے کہا دعا کی ہمیں یہ دے دیں ہم گئے فرض کی مزد کوفہ میں بیٹھے ہیں اٹھٹی سجری ہے تھرٹی ایٹھ سجری اب آپ نے یہ دے دیا یہ دے دیا ہم آرے ہم جانتے ہیں مالا کیا کر سکتے ہیں ہم حقیقت سے واقف ہیں آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ دروازہ کھولا گیا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے وجود کے دروازے کو کھولا ہے آپ آجائے جو آپ کو ضرورت ہے آپ مانگئے پوری کرے گا خدا ہر ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن لایوتہ کو حجاب و حجاب حجب حجب کا مطلب یہ ہے حجب کا مطلب یہ ہے کہ پردہ پڑھاؤنا کون سا پردہ ایک ہے ستر ستر ایک ہے حجاب حجاب ضروری نہیں ہے کہ کپڑے کا کوئی پردہ ہو یہ حجاب یعنی کہ مطلب وہ حقیقت ایک ایسے مرحلے پر ہے کہ جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے آپ اس کے حجاب کو پارا نہیں کر سکتے اس کی دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑی عجیم چیز ہے یعنی ذات ہے پروردگار کی معرفت کا دروازہ بند نہیں ہے اس کی نعمتیں آپ تک پہنچنے کا دروازہ بند نہیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا لیکن حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے اس کی والا یو رد و سائل ہو اپنے سائل کو کبھی بھی وہ مسترد نہیں کرتا رد نہیں کرتا لوٹاتا نہیں ہے آپ کہیں گے ہم نے اتنی دفعہ دیکھا اتنی دعائیں تھیں ہماری ہم نے مانگی تو ہماری تو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہیں تو چیزیں ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث ہیں حدیث اہل بیت میں جو سوشیالوجی کے قوانین آئے ہیں کونسی سوشیالوجی بھائی زندگی اس معاشرہ سماج ایسے چلے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا فرما رہے ہیں بارہ امام کیا کہہ رہے ہیں ہم ہم بتا رہے ہیں تمہیں معاشرہ ایسے چلتا ہے خدا ایسے چلائے گا ایک دفعہ آتا ہے سوشل سائنٹسٹ آتا ہے ابن خلدون آتے ہیں فرض کیجئے وہ کہتے ہیں معاشرہ ایسے چلتا ہے تو وہ ایک اپنے طریقے سے observation کر کے experiment تو نہیں کیا سکتے لیکن مطالعہ کر کے تاریخ کا تمام چیزوں کا وہ بتا رہے ہیں ابن خلدون صاحب آئیمہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوگا ہو سکتا ہے بعض دقا پر مل جائے بعض دقا پر نہ ملے تو یہ ایک البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس اسطلاح کو مان لی جیسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں بہرحال آئیمہ نے بتایا کہ تاریخ معاشرہ سماج کس طرح سے چلے گا مثلا حکومت عدل کبھی زمین پر پورے قائم نہیں ہو سکے گی ہمیشہ جنگ فساد غارت بربادی رہے گی سوشل سانٹیس آکر جتنے بھی تقدر کر لے وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے وہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا اب یہ ہم چاہتے تھے کرنا تو وہاں پر جنگ ہو گئی اچھا وہاں جاتے تھے تو وہاں جنگ ہو گئی ہم وہاں چاہتے تھے تو انہوں نے ایل او سی پر یہ کر دیا انہوں نے وہاں جا کے بیان داغ دیا ہم کوشش کر رہے لیکن یہ غلطیاں ان کی سب ہم بھارت کوشش کر رہے کوشش کر رہے آئے منہ سکوم ان سے بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پکا دیکھو یہ ہوتا رہے گا کوشش کرو لیکن یہ ہوتا رہے گا زیادہ ہرس مت زیادہ ایک بھارت وہ اردو میں مجھے نہیں بتا کیا کہیں گے اس کو جزا و فضا مت کرو زیادہ ذمہ داری ادا کرو لیکن ہوگا یہی تو یہ ایک ہم اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئمہ کی ایک آئیڈیولوجی ہے سوشل سائنس کے حوالے سے تو دعاوں کیسے سے بھی آئمہ کی ایک آئیڈیولوجی ہے کہ کوئی چرچ میں گیا کلیسہ میں بہت بڑے اٹلی ہے انگریز فلسفی تھا سر کس کی تصویر ہے اس نے کہا یہ ان لوگی جن کی مدد عیسیٰ نے کی علیہ السلام سو دو سو تصویر لگی تھی حال بھر گیا پورا اس نے ان کی تصویریں کہیں جن کی کبھی مدد نہیں کی ظاہر سی بات ہے وہ اگر یہ دو سو تصویر ہیں تو دو کروڑ دو عرب لوگیں جن کی مدد نہیں کی یہ تنس تھا وہ کیا کہ چلے گئے اب آ کر آئیے والا یورد دو سائل سائل کو لوٹایا نہیں جاتا اب اس میں آپ کو دعاوں کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا آئیے میں معصومین کی بارگاہ میں آ کر جہاں پر حمام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ المؤمن فی دعائی من سلاس مومن کو تین حالات درپیش آ سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے یا تو دے دیا جائے گا یا زخیرہ کر دیا جائے گا آخرت کے لیے یا بلہ ٹالی جائے گی دعا کو قبول نہ کر کے بلہ ٹالی جائے گی تو اللہ یورد دو سائلو کہ پروردگار میں چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے پروردگار کہا سرکار آپ کی عمر پروردگار تو نہیں کہا سرکار یہ تو میں کہہ رہا ہوں پروردگار کہا میرے بندے بات سنو تمہاری عمر کم ہو رہی تھی ہم نے تمہاری عمر میں چالیس سال کا اضافہ کر دیا پچاس سال کا اضافہ کر دیا تم بہت برے بیمار پڑھنے والے تھے اس سال اور جو ٹیسٹ ہوتا نا پیتھالوجیکل لیبز میں دو لاک روپیہ لگنا تھا جس میں سے پیشتہ رضا تم قرضہ لیتے سود پر ہم نے تمہیں دعا مانگی ہم نے دعا قبول نہیں کی اس بیماری سے بچا لیا لا یورد دو سائلو کبھی بھی سائل نامراد ناکام نہیں لوڑتا خدا کا یہ ولا یخیب آملو پشتاتا نہیں ہے وہ شخص جو خدا کی عارض رکھے کیا مطلب اس بات کا پشتاتا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لشکر اترا کربلا میں دو محرم کو اور دس محرم کو لشکر پورا شہید ہو گیا باقی ماندہ افراد کو قیدی بنا کر لے گئے دشمن کیا اس لشکر میں آپ نے کسی کو پشتاوا دیکھا ارے غلطی ہو گئی آگئے ہم یہاں پر دیکھا ہم سب قتل کر دیے جائیں گے دیکھا خواتین کو اسیر بنا کر لے جائے گیا دنیاوی لحاظ سے دیکھیں صرف دنیاوی لحاظ سے مولا حسین چاہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوفے کی حکومت لینے اور یہ ہو جائے گی تو حکومت بنا تو فلان چیز ہو جائے گی تو نہیں ہوا پشتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا نہیں حکم خدا تھا پروردگار نے کہا تھا کہ آؤ کرولا میں اس طرح سے شہید ہو جاؤ جب خدا کے حکم کی امید پر مشیعت الہی پر یا آپ کہیے وعدہ تفلی نا نا ہم یہ کریں گے آپ بے فکر ہو جائیے تو اب سید شہدہ کی عارض اور امید کیا ہے خدا لہذا قتل ہو جائے خدا کو بدہ حاصل ہو جائے امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کئی پشتاوہ نہیں دیکھے گا آپ پشتاوہ کی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ذہن سے کوئی مقصد منزل ڈیسٹینیشن بنا کے جائیں اور وہ نامل پشتاوہ ہو جائے تو امام حسین اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں سامنے خدا ون تبارک و تعالی ہے اور اس کے حکم کی اطاعت ہے کچھ بھی ہو جائے حکم کو خدا کے حکم کو سامنے رکھ کر چلے ذات خدا کو لہذا کبھی پشتاوہ نہیں ہے لہذا ابھی ایک جملہ آئے گا میں اس بات کو رب دوں گا لیکن ہم نہیں پہنچ سکیں گے اور الحمدللہ اللہی یؤمن الخائفین حمد اس خدا کی جو خوف میں مبتلہ لوگوں کو امن و امان دیتا ہے اس کی مثال بہت آسان ہے خوف اور ڈروں دعا کو میں نکال دیجئے آپ زیادہ وارث نکال دیجئے آپ حدیث کسہ نکال دیجئے اور پڑھنے لگئے تو انسان کا دل سمجھ جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وحد بیت الطیبین الطاہرین